اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اتا کرنے والی یعنی کام پر زیادہ اتا کرنے والی تو شکور ذات ہے تو قرآن کریم میں یہ نام جو چار مرتبہ آیا ہے فور ٹائم یہ قرآن کریم میں آیا ہے اور اس کا جو ہے عدد کبیر پانچ سو چھبیس ہے فائیو ہنڈڈ ٹونٹی سکس اور عدد عوصد اس کا تیرہ ہے تھرٹین اور عدد صغیر جو ہے یعنی مفرد عدد جو اس کو کہتے ہیں یہ چار ہے فور تو یہ شکور اس ذات کو کہتے ہیں اس کا لغوی معنی ہوتا ہے شکور کا یعنی مطلب ہے لغوی معنی زیادتی اور ظہور کے ہیں ظہور پذیر کوئی چیز ہو رہی ہے اس کو شکور کا جاتا ہے اور جہاں تک اس کے اسطلحی معنی کا تعلق ہے تو شکور اس ذات کو کہتے ہیں جو کم پر زیادہ آتا کرتا ہے یعنی بندے نے عمل کم کیا لگے انعام زیادہ آتا کر دیا تو کم پر زیادہ آتا کرتا ہے یا بندے کے چھوٹے سے عمل کو بھی قبول کر لیتا ہے یعنی اس کی قدر کرتا ہے تو معمولی سے معمولی عمل بھی ہو اس کی قدر کرتا ہے اس کو قبول کر لیتا ہے اور جو بندہ کرتا ہے اس کا بدلہ اللہ بہت زیادہ دیتا ہے محدود پر لا محدودی نام دیتا ہے مطلب انسان کی عبادات دنیا کے در محدود ہیں دیر انسان ستر سال سی سال تک اللہ کی عبادت کرتا ہے لیکن اللہ جو عطا کرتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت عطا کرتا ہے تو گویا کہ یہ ہے شکور تو شکور وہ ذات جو قدردان ہے کہ بندے کی جو نیکی اور جو بھی اس کی تقوی اور اطاعت ہوتی اس کی قدر کرتا ہے اس کے جو علماء فرماتے ہیں تین رکن ہیں شکر نعمت کے تین رکن ہیں پہلا رکن تو یہ ہے کہ بندہ یہ اطراف کرے کہ یہ جو نعمت عطا کی جا رہی ہے یہ فلان ذات کی طرف سے ہے اور میں اس کا اہل نہیں تھا وہ سے مجھے عطا کر رہا ہے یہ سب سے پہلے اعتراف کرے نعمتوں کا دوسرا یہ ہے کہ اس نعمت دینے والے سے محبت کرے کہ ظہر ہے کہ موسین کے احسان کے جب پتہ چلتا ہے یہ میرا موسین ہے تو فطری طور پر انسان کو اس سے محبت اور کھچاؤ ہوتا ہے تو محبت کرے اور تیسرا رکن یہ ہے کہ اطاعت کرے کہ موسین چاہتا کیا آپ سے یہ نعمت عطا کرے کیا چاہتا ہے تو بس اس کی اطاعت کرے تو گویا کہ یہ تین اعتراف محبت اور اطاعت یہ تین رکن ہے جب ان کو پورا کر لیتا ہے تو گویا کہ شکور ذات کی جو حیثیت جو ہے وہ اس کو گویا کہ بندے نے تسلیم کر لیا یہ شکور تو شکور جو اسی بنیاد پہ اللہ تبارک وطہ دنیا میں بندوں کو نواز اور عطا کرتا ہے حالانکہ بندہ اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے خدا کی ذات کے سامنے اس کی معمولی عبادت پر جو ہے وہ اللہ تبارک وطہ اس کے لئے بخشی کے فیصلے کر دیتا ہے اور اپنے ریزر کے دروازے کھولتا ہے تو یہ شکور ذات تو جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو بڑے عجیب و غریب اس کے فوائد و فضائل ہیں سب سے پہلے آنکھ کی بینائی کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہیں اگر کوئی چاہتا ہے کہ آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے تیز ہو جائے تو اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں فورٹی ون ٹائم فورٹی ون ٹائم یہاں شکورو کا ورد کرنا ہے فورٹی ون ٹائم ورد کر کے پانی پہ دم کرنا ہے اور اول آخری گیارہ مرتبہ جو درود ابراہیمی پڑھنا ہے دم کر کے اس پانی سے آنکھوں کو دھونا ہے چھینٹے مارنے آنکھوں پہ تو یہ عمل کرنا ہے اس سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے یہ زبردرست تاثیر اور دوسری تاثیر اس کے اندر جائے یہ سانس زیق نفس یہ سانس جو برید جو ہے اوپر نیچے جو ہو جاتی ہے اس کے اندر بڑی تاثیر ہے خاص طور پر آج یہ کرونا وائرس کی وجہ سے انسانوں کو یہ تکلیف ہو جاتی سانس سب سے پہلے اکھڑتا ہے اس پر زبردرست تاثیر ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ کاغذ کے ٹکڑے پر اش شکورو لکھیں لکھنے کے بعد وہ جو ہے وہ لکھا واپنے سینے کے اوپر ملے سانس چونکہ سینہ جو ہے انسان کا وہ ہوتا ہے تو وہ اس کے اوپر ملے ملے کے بعد وہ تھوڑے سے پانی پر دم کریں پانی پر پلا دیں اور وہ اس کے اوپر اتنا ملے کہ وہ جو لکھا واپر گویا ہے کہ وہ بلکہ بلری ہو جائے اتنی دیر تک ملے تو آپ کا سانس بلکہ درست ہو جائے اور یہ آج کل کے اس بیماری کوویڈ نائنٹین میں انشاءاللہ زبردست یہ اثر رکھتا ہے یہ عمل کریں اور یا یہ کہ انسان کی طبیت تھکی بھی ہے یا کوئی آزاد سن ہو گئے ہیں یا انسان میں تکان ہیں اس کے لئے بھی یہ تاثیر ہے کہ قائد سے ٹکڑے پر اشکور لکھیں اور پورے بدن کے اوپر اس کو ملے اچھی اتنا ملے ہیں کہ وہ بلری ہو جائے تو آپ دیکھیں گے آپ بلکل اس پر اکٹیو ہو جائیں گے آپ کو کوئی پیننٹ ڈال کھانے کی ضرورتی نہیں یہ اس پر تاثیر اسی طرح اگر کوئی آزاد سن ہو گیا ہے یا اوزاد تھک گیا ہے تو اس کی وجہ سے کھچاؤ ہے طبیعت میں یا مسل کھچ گئے ہیں اسی طرح اشکورو لکھیں اور لکھ کے جناب اس جگہ پہ اتنا ملے اتنا ملے کہ وہ بلری ہو جائے اور اس کے بعد اس جو کاغذ کو جائے وہ کسی کیاری وغیرہ میں دفنا دیں اور آپ لکھیں گے اسی طرح ٹھیک ہو جائیں یہ شکور میں زبردستہ سی اور تیسرا جیس میں اگر انسان معاشی تنگی کا شکار ہے یا کوئی رنج و غم پہنچا ہوا ہے پریشانیوں میں مبتلا ہے نکل نہیں پا رہا ہے اس کا طریقہ یہ کہ انسان اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے جو اس کے اپنے نام کے عدد ہیں وہ لے لے اگر وہ عدد نہیں نکال سکتا تو پھر اس کی جو عدد ہے پانسو چھبیس فائیو ہرنٹ ٹوئنٹی سکس تو ٹائم جانے یا شکورو کا ورد کرے اول آخی گیارہ مرتبہ دروشیب یا شکورو کا ورد کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے حلال مانگے اسی طریقے جو چیز مصیبے مبتلا ہے اس سے نکلنا مانگے تو یہ شروع کر دے فورٹی ون ڈیز کی نیز شروع کرے لیکن اللہ تعالیٰ گیارہ دن میں ہی اس کے لئے خلاصی کا راستہ نکال دے سبحان اللہ یہ ذبر دستہ سیس اور اسی طریقے سے جو ہے اگر جو ہے انسان وہ یہ چاہتا ہے کہ میری قدر ہو عزت و منزلوت ہو دنیا پر میں لوگ میری بات بھی سنیں میرے آفس میں خاندان میں تو اس کے لئے اس شکورو میں بڑی تاثیر کہ خود اس کے اپنے عدد کے اعتبار سے یاشوگورو کے عدد کے اعتبار سے یہ اس کا ورد کرے روز ہر نواز کے بعد کر لے تو دی بیسٹ نہیں تو فجر اور اثر کے بعد یہ یاشوگورو پانسو چھبیس دفعہ پڑے اولا کی گیارہ مرد میں دروشی اور پڑھ کے اللہ سے عزت و مرتبہ مانگے تو اللہ تمارک وطر دنیا میں اس کو خلق خدا میں موزز کر دیتے ہیں اور ایک تاثیر بڑی عجیب ہے کہ قیامت میں روز قیامت میں اگر وہ اللہ کی نظر میں موزز ہونا چاہتا ہے تاکہ وہاں پر بھی دنیا میں تو کہتا ہے اچھی گزر رہی ہے آخرت میں بھی اللہ تھاٹ اور شان کے ذاں موزز کرے تو پانچ ہزار مرتبہ فائیو تھاوزن ٹائم یہ یاشوگورو کا ورد کرے کسی ایک نواز کے بعد مقرر کر لے اشاہ کے بعد کرے تو بیسٹ ہے اولا کی گیارہ مطمئن دروشی یہ پڑھ کے اللہ تبارک وطالعہ سے آخرت کی بلندی درجات مانگتا رہے تو انشاءاللہ روز قیامت میں یہ موززین میں شامل کر دیا جائے سبحان اللہ یہ اس کی تاتہ اور زیادہ خواب میں تعلق ہے تو خواب میں اگر یہ لکھا سنا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ اس کی نیکیوں کی قدر کر رہا ہے جو یہ نیکیاں کر رہا اگر دیندار نیک ہے تو اس کی نیکیوں کی قدر ہو رہی ہے اللہ کے ہاں انشاءاللہ اس کا بہتنی بدلہ ملے گا اور اگر جو نیک نہیں ہے بے دین ہے تو اس کا مطلب اس کو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ وہ توبہ طائب ہو کے اگر اس راستے پہ آ جائے تو اللہ اس کی نیکی کی قدر کرے گا اور توبہ کو قبول کر لے گا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت حضرت یہ شکورو یا شکورو اے شکورو یہ جو آپ نے بیان کر دیا یہ مطلب اتنا اتنی بڑی ہستی اللہ پاک ہم پہ ہر وقت رحم کرتا رہتا ہے اور یہ اس نے بتا دیا ہے اور اور آسان بات بتا دیا ہے اطاعت کرو اطاعت کرو اور اطاعت کے جو طریقے آپ نے بتا دی محبت بھی کرو اور جو بھی اسلام کا دین ہے ہمارا اس کی پیرے بھی کرو تو یہ تو جو بھی آپ نے ایک بات بتائی کہ اللہ کیا جو جو اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے آخری دن روز قیامت پانچ ہرزار دفعہ یہ آپ نے بات بتائی اور پھر آپ نے دنیاوی باتیں بتا دی بہت بڑی بات آپ نے یہ بتائی بینائی کمزور ہونے والی بینائی کمزور ہو تو فورٹی ون ٹائمز صرف فورٹی ون ٹائمز اس کو پڑھتا رہے تو نظر تیز ہو جائے کس کو نظر نہیں تیز چاہیے ہر ایک کو چاہیے اور جون جون عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے میں آپ سے یہ سوال کرلوں گا یہاں جلدی سے کہ کیا ہے جوڑوں کے درد والے اس کو استعمال کر سکتا ہے میرے پاس سوال آیا ہندوستان سے کہ جوڑوں کا درد ہے بتائیے کیا کریں تو جوڑوں کے درد یا ہر قسم کا درد اور پھر اپنی دنیا میں عزت بڑھوانے کے لیے قدر بڑھوانے کے لیے اس کو استعمال کریں الشکورو کتنا آسان ہیں اور پھر پریشانیاں دور کروانے کیا حل نہیں ہے سب سے بڑی بات جو آپ نے کہی جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا میں اپنی باتوں میں گم ہو گیا وہ یہ جو سانس کی آپ نے بات بتائی سانس جب اکھڑتا وہ محسوس ہو کسی بھی وجہ سے تو یہ کاغذ پہ گھر میں لکھے رکھیں پہلے سے لکھے رکھیں اگر کسی بچے کو کسی بڑے کو ضرورت ہو تو جو باقی گھر والے ہوں وہ اس کو ملنا شروع کر دیں ٹھیک ہے نا تو وہ اس کو ملنا شروع کر رہے ہیں تو یہ یہ مطلب ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں نائن ون ون کو کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہی ہوتا ہے نا سانس اکھڑے تو نائن ون ون یہ امریکہ میں تو یہی ہوتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے آپ نے ترقیب بتا دی تو ماشاءاللہ یہ تو بہت بہت کارامد نسخیں ہیں اگر ہیں آپ ڈاکٹر منیر اخن صاحب ہیں آپ ٹھیک ہے اگر آپ یہ کلینک کھول کے بیٹھ جائیں اور یوں علاج کریں اس طریقے سے تو دیکھئے لائنیں لگ جائیں اور لائنیں تو خیل لگتی ہیں آپ کے لئے ماشاءاللہ وہ تو اور لوگ اتنی دعاوں کے طالب ہیں میرے پاس اتنی چیزیں ہیں کہ دعا کروا ہوں آپ سے دعا کروں جو بعد میں پروگرام میں باتیں ہوں گی بہت شکریہ